موسیقی بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کی امیدوں کے دیئے کو بجھا نہیں سکتا نمشکار دوستوں میں ہوں انوب سونی اور آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اس فیبرٹ پروگرام تیک سٹیپ قدم اٹھاؤ کہانی بناو میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو ملواتے ہیں ایسی ہستیوں سے جو سفلتا کے شکھر تک پانچی ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور جنون سے اپنی ایک پہچان بنائی ہے اور لاکھوں کرونوں لوگوں کو انسپائر کیا ہے کہتے ہیں کہ سواد انسان کی یادوں اور بھاوناؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کبھی تو کہیں ایک روٹی کھا کر ماں کی یاد آ جاتی ہے تو کبھی کہیں چاٹ کھا کر ہم سکری گلیوں کی یادوں میں گھوم آتے ہیں اور ایسے ہی سواد کو صدیوں سے اپنی پہچان بنایا ہے لقشمی مشتان بھندار نے اور اس کے مالک شریعہ اگروال جی نے تو دوستو زوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے شریعہ اگروال جی کا نمشکار اجے جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس کارکرم تیک سٹیپ قدم اٹھاؤ کہانی بناوں میں پلیز بیٹھئے سر سوال تو بہت سارے ہیں میرے پاس لیکن شروعات بچپن سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں پتا چل جاتا ہے کہ بہت ہی کچھ بڑے بنیں گے یا پھر کچھ لوگوں کا تھوڑے ٹائم بات پتا چلتا ہے تو آپ کا سہیوں کیسا تھا بچپن میں آپ کیسے تھے مطلب پڑھا ہی لکھائی میں مند زیادہ لگتا تھا یا شرارتی تھے میرا بچپن جو ہے میں بالکل ایوڑی سٹوڈنٹ تھا اور فورٹین تھ جنریشن ہے میری اس بزنس کے اندر تو مجھے نہیں معلوم کی میں کاف سے اس کا جوڑاو ہے میرا تو شروع سے میرا کافی کھان پین کے اندر اس کے اندر روزان شروع سی رہا ہے جیپور شہر میں پتنگواجی کا کنچے کھیلنے کا گلی رنڈا کھیلنے کا ان کا بڑا شوق تھا جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو ماتا پتا جو ہوتے ہیں وہ آپ کا سمرتن ہر چیز میں کرتے ہیں تو جب آپ ان کو یہ لگا کہ آپ پڑھائی میں آپ کی روچی بہت زیادہ نہیں ہے تو کیا ان کا سمرتن رہتا تھا اس بارے میں کہ چلو ٹھیک ہے بسنس ہے گھر کا میرا پڑھائی میں من ویسے نہیں تھا بکاوز وہ تھیریٹیکل لگتا تھا جیگرہی ہے سائنس ہے لیکن کومرس کے پرتی میچ کے پرتی میرا شروع سے بہت زبردست لگن تھا تو اس طرح کا ایسا نہیں تھا کہ بھی وہ دماغ سے اپن شیطانی کی طرف جاہاں دھیانتا پڑھائی کی طرف نہیں تھا لیکن جس طرف انٹریسٹ ایریا تھا ادھر فوکس رہتا تھا مطلب یہ تھا کہ بزنس کرنا ہے تو جس کے لئے جو سبجیکس اس کے لئے امپورٹنٹ تھے اس میں آپ بہتر تھے کوئی بات نہیں ہو تو بالکل سہی اچھا سر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ پڑھائی لکھائی میں آپ کا اتنا من نہیں لگتا تھا لیکن ایک پراپر پروسیس تو ہوتا ہی ہے پڑھائی کا جیسے پیرنس کہتے ہیں کہ بھئی بیسک ایڈوکیشن پوری کر لو پھر آگے تو جب آپ سکول کے بات کالیج گئے تو کیا کالیج بھی ایسا ہی ہوتا تھا مستی اور کلاسز بنگ کرنا جیسے عمومن کالیج سٹوڈنٹس کرتے ہیں ہاں میں نے اپنا بی کام جو ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ کیا تھا ہوتل مینجمنٹ کے ساتھ میں جو کی نورمالی اللہوڈ نہیں تھا لیکن پھر بھی میرا فوکس شروع سے ہوتل مینجمنٹ پر تھا تو میں نے ہوتل مینجمنٹ بھی کیا اور اس کے اندر بعد میں میں نے مکوم بھی کیا پریویس تک کھر کے چھوڑ دیا بکوز کا ٹائم کی کمی تھی اور پروفیشنل شروع سے ہی میرا فوکس تھا کیونکہ ایسا مانو کی وہ جنم گھوٹی کے ساتھ میں دیا ہوا تھا کہ بھی آپ بنیے ہیں تو بنیے کا کام جو ہے آپ کو جو آپ حلوائی ہیں تو حلوائی کا کام آپ کو اچھے بہت بڑی دنگ سے کرنا ہو میں جب سے مجھے یاد ہے میں جب سے اس کو ریلیش کرتا ہوں جیسے اب ہم سکول کالج کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ نے ہوتل مینجمنٹ بھی کیا بزنس مینجمنٹ بھی کیا اس سارے پڑھائی کے دوران آپ کے بہت سارے دوست بھی ہوں گے سکول کے بھی ہوں گے تو ان میں سے کچھ دوست ہیں جن کے ساتھ آپ آج تک ٹچ میں ہیں ان سے ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے ہاں ہمارا بیچ آف ایٹی فور ہے سکول کا اچھا وہ سب سے چڑی دوست ہیں آج بھی اور جیسے سمہ ملتا ہے جیسے انٹریکٹ بھی گرتے ہیں ملتے بھی ہیں سنڈے ونڈے کو کوئی برکفست کے بارے بھی ملتے ہیں جیسے ساتھ جنے ہو دس جنے ہو جو بھی سٹی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ شہر میں ہی ہیں کچھ لوگ بھار سے بھی آتے ہیں تو ایسا انٹریکشن ہے اور وہ میک خیال سے ایک سب سے بڑا اسیت ہے جیوان کے اندر کالج میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے سپورٹس کی کافی ٹائم تک کھیلا ہیلتھ ریزن سے کسی ویسے میرے کو بیکیک ہو گیا تھا اس کے ویسے چھوڑنا پڑا اور پھر باقی کا سمیں ککنگ میں اور ہوتیل کے اندر ہی ویتیت ہوا تو بہو زیادہ اس کے وقت فوکس نہیں کر پائے ماتا پتا کی کوئی ایک ایسی سیخ جیسے کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی بات ہمارے دل کو لگ گئی انہوں نے کہی اور ہم نے اس بات کو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کی پریکٹس جو ہے میں زندگی بھر کرتا رہا ہوں گا اور میں اپنے آگے والی جنریشن اپنے بچوں کو بھی سیکھو تو ایسی کوئی سیکھ آپ کو یاد ہے بچوان میں کھانا لے کے جوٹا چھوڑنا ایک نومل سی عادت ہے سبی لوگوں کی ایک بار فادر نے مجھے دیکھا ہم باو جی بولتے ہیں باو جی نے ان کو دیکھا کہ جوٹا چھوڑا تو ان کا جہاں پر جوٹا رکھا ہے اپنے پلیٹ وہ لے کے آو اور اس کو فینش کرو اس کو پورا کرو بہت لوگ ایسے ہیں جس کو یہ کھانا ملتا نہیں اور وہ آج تک مجھے یاد دلاتا ہے اور کوشش نہیں ہمیشہ آدت میں ایسا آگیا کی تھالی ہو کٹوری ہو اس کو تھوڑا ساف کر کے اور آخری گاز تک ختم کیا جائے دوستو میرے سامنے جو ویکتی بیٹھے ہیں وہ بڑی ایسی ایک بیزنس کے مالک ہیں جن کی جو مٹھائیاں ہیں وہ دور دور تک مشہور ہیں مطلب نام لیتے ہی آپ کے موہ میں سواد آ جاتا ہے مٹھائی کا تو میں سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچپن میں کوئی یاد ہے آپ نے کوئی مٹھائی بنائی ہو ہاں میری میری پروفیشنل ٹریننگ میری فادر نے سٹارٹ کرا دی تھی جب اپنا ایڈت کے اگزام دیکھی آیا تھا کہ اب تم کو پورا تین چار دن مرشتی کرنے کے بعد میں پانچ چھے دن بار تم کو کارکھانے بولتے ہیں جہاں مٹھائی بنتی ہے کہ اس کارکھان میں بیٹھ کے کام کرنا ہے تو میرا وہی ڈریس لوں گی پہن کے بنیان پہن کے اور یہ میرا تین چار سال تک ریگولر چلا تھا جب بھی سمیں ملتا تھا تو مجھے ٹرین کیا جاتا تھا میں بلکہ ٹریننگ لیتا تھا اس میں میرا جو سب سے چھوٹا کام ہوتا ہے اس میں کوئیلے کی بھٹیاں تھی تو کوئیلے کے جگہ سے لے کے آنا اس کو توڑ کے بھٹی میں ڈالنا کیسے لگاتے ہیں کیسے اس کو موننگ میں جلاتے ہیں بھٹی کو اور کیسے دودھ کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں چھینہ کیسے فارتے ہیں تلائی کیسے کرتے ہیں سموسے کا میدہ کیسے بیلتے ہیں پارا بولتے ہیں اس کو مسالہ کیسے بناتے ہیں علو کیسے چھیلے جاتا ہے تاکہ آلو کا ویسٹیز نہیں ہو سکن بھی باہر آ جائے تو کوئی مٹھائی یاد ہے جو پہلی مٹھائی آپ نے بنای تھی کون سی تھی وہ مٹھائی سب سے پہلے میں نے میشی مابا بنایا تھا مابا تو سب کا فیبریٹ ہے دودھ سے بنتا ہے جہ پر کا خاص ہوتا ہے میشی مابا اچھے سر ہم نے ایسا سنائے کہ آپ اپنے دادا جی کے بہت قریب تھے ان کے ساتھ آپ کی کافی میمریز ہیں تو کوئی ان کی کوئی بات آپ کو یاد آتی ہو کوئی ایسی جو آپ ہم سب سے آرڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں سر دادا جی کا ساندھے میرے ساتھ بہت لامبا نہیں رہا صرف آٹھ سال کی اندر ان سے ان سے بچھوا ہو گیا تھا وہ بہت رسپیٹ کرتے تھے کھانے کی اور کھانے سے بنیو چیزوں کی کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں خراب ہو گئی یا بچ گئی تو خراب ہو گئی تو اس کو کیسے ری یوز کیا جائے وہ ایک آدت ہے ہماری سنستہ کے اندر صرف فیملی بزنس ایک سامنے دکھائی دیتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پریوار میں بزنس ہو رہا ہے ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کو فورس کیا گیا کہ نہیں بھائی تمہیں یہی کرنا ہے کیونکہ آپ ہمارے پریوار کا یہی بزنس ہے ہماری کمیونٹی یہی بزنس میں ہے تو ہمیں یہی کرنا ہے اور آپ کا مند کچھ اور کرنے کا تھا اور آپ اس بات کو کہہ نہیں پائے یوں کئی بار آپ اپنے پتا سے کھل کر بات نہیں کر پاتے ہیں اپنے بڑوں سے تو ایسا تو کچھ تھا کوئی ایسا پروفیشن نہیں ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا بلکہ مجھے لگا کہ یہ میرے لیے جیسے کہتے ہیں born with the golden spoon so I was born with the sweet spoon اور میرے لیے بہت فکر کی بات تھی کہ جو میرے کو ایک جگہ مل رہی ہے کام کرنے کی مجھو میری پہچان ہے ملہب سوسائیٹی کے اندر یا فرینڈشپ کے اندر بھی وہ ایک بہت ہی اپنے آپ کے بلکی شروع سے چیلنج رہتی تھی شروع سے بہت رسپیکٹیبل رہتی تھی اور ہمیشہ ہی رہتا تھا کہ یار اسی اس کو اپنا ایک ادیش تھا میرا شروع سے جب سے مجھے بچپن کی یادیں ہیں جب سے کہ مجھے اس کو ہنگل کرنا ہے مجھے اس کو اور آگے بڑھانا ہے مجھے اس کی اور پہچان بنانی ہے لیکن اگر میں آپ کو اس سوال کو دوسرا گھوا کے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سویٹ بزنس میں نہیں ہوتے فیملی بزنس میں نہیں ہوتے تو آپ کیا ہوتے کیا بنتے آپ میں ضرور سے کوئی ماسٹرز دگری کر کے اپنے منجمنٹ کی طرف ہی جاتا میں نے منجمنٹ کی بھی دگری کیا اور اس کے اندر شروع سے منجریل جو سکلز بولتے ہیں بہت ساہے لوگوں کو ساتھ لے کے کام کروا سکتا ہوں ہوتے اگر اس میں نہیں ہوتے تو کسی اور بزنس میں ہوتے بزنس میں آپ ہمیشہ سے فود بزنس میں تھے فیملی فود بزنس میں تھی ہوتیل لائن میں جانے کا کیسے وچاہ رہا ہے میرے فادر جو ہوں تھرٹین تھ جنریشن ہے جو ہم لوگ ہلوائی ہیں اور میں فورٹین تھو اور گرنٹ فادر نے 1963 کے اندر ہوتیل سٹارٹ کر دیا تھا تو ان کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک بنایا کہ کوئی بھی کھانے پینے کے ساتھ میں رہائش کی بھی ضروری ہے کہ آدمی کہیں آئے تو رہنے کی اچھی ساف ستری جگہ ہونا ہی چھئے تو وہ چار دھام کی آترا پہ گئے تھے جب انکو کچھ انسپیریشنز ملی تھی انکو لگا کی بھی جہاں پہ نونویش کی لیے اور اس کے لیے اس کے انسپیرڈ ہوگی انہوں نے یہ ائلم بی کا ہوتیل کی بھی سویدھا سب کے لیے کریے لیکن سر یہ نام کے پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں جب بھی ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک نام کیسے رکھا جائے اس کے پیچھے بہت ڈسکشنز ہوتے ہیں جو لوگ بناتے ہیں ہمارے دادا جن جب سٹارٹ کیا تھا تو گھر کے اندر اور آس پاس میں کافی منتھن ہوا تھا کہ کیا نام رکھا جائے لکشمی کے پرتیو رہے تو انہوں نے مشٹان بھندار کے نام سے لکشمی رکھا اور اس کے بعد ہوتیل سٹارٹ کیا اور ریسٹورنٹ سٹارٹ کیا تو ان کو یہ وقت بھی ہے اس کا ہوتیل کا نام یا ریسٹورن کا نام کیا رکھا جائے اس کا نام تو لکشمی شرانہ ہو نہیں سکتا تو ویسے میرے دادا جی جو تھے بہت اپنے زمانے کے اندر بہت انٹرپرائزنگ تھے اور صرف اپنا نام لکھ سکتے تھے مالی رام لیکن ویسے وہ انگوٹھا لگاتے تھے سب جگے لیکن اپنا ہستاکشار جو ہے ساین مالی رام کے نام سے کرتے تھے جیدہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو ان کو بڑا ایزی لگا کہ میں لکشمی سے L M سے مشٹان اور B سے بھی کر کے ایسے انہوں نے لیکن بی سٹارٹ کیا اور لیکن بی ایسے لگتا ہے کہ اپنے آپ میں ہی ایک پورا نام ہے لیکن بی ہوتیلز لیکن بی ریسٹورن پریوار کا بزنس ہوتا ہے ایک طریقے سے تو آسانی بھی بہت ہے کہ پریوار کا بزنس ہے جیسے آپ نے کہا کہ I was born with a sweet spoon جیتنا آسان دکھتا ہے کئی بار اتنے complications بھی ہوتے ہیں جو پریوارک بزنس ہوتے ہیں تو کیا ایسا ہوا کہ آپ کو بھی اس طرح کی دککتوں کا سامنا کرنا پڑا پریوار میں بہر ڈیفیکل فیس تھا ہمارا بعد 1990 کے بات سے اور بھوان نہیں کرے اس طرح کا فیس کسی کی زندگی میں آئے جو ان فیملی تھی فادا کے بردرز بھی تھے دوسرے جو چاچا جی کی بچے تھے ان کے ساتھ میں کچھ مدبید ہوئے اور ڈیویشنز کی بات بھی آئی اور ہماری فیملی کا نام اور ایلمبی کا نام اس طرح پورے ہندوستان کے نیوز پیپرز میں اور میڈیا اتنا جو ٹی وی والا میڈیا تھا اتنا سکریہ نہیں تھا بہت زیادہ اچھلا تھا اور بہت بہت بڑا جو اس طرح کے گینگسٹرز تھے یا جو ڈانز تھے ان کا بھی حقشیب ہمارے فیملی کے بیچ میں آ گیا تھا اور ایک سمیہ ایسا بھی تھا جب میرا خود کا کیڈنیپ ہو گیا تھا اور مجھے خود کو محسوس نہیں تھا کہ میں بین کیڈنیپ آپ کتنے سال کے دے اس وقت میں بہت چھوٹی عمر کا تھا ایٹی سکس ایٹی سیون کے بعد میں نے پڑھا ہی جب پوری کری تھی تو یہ کریبا نائنٹی ونائنٹی ٹو کے آس پاس کی بات تو یہ مطلب کیسے آپ کو اس کا مطلب کسی آپ کے جان پہچان والے نے ہی نہیں کیا کیونکہ ورنہ تو آپ اتنے عمر کے تو تھے کہ آپ کسی انجان کے ساتھ نہیں جاتے جیسے آپ میں نے کہا کہ بنیے کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اس کو لوب لالت جو ہے دھندے کا فسلا دیتا ہے کئی پہ بھی تو ایسے کسی نے الابائی بنا کر اپنا سسٹم بنا کر مجھے کہا کی بھی اس طرح کا کترنگ کرنا ہے اس طرح کا کام ہے میں جیپل میں نیا ہوں تو آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں تو وہ مجھے ساتھ لے گئے کہ گائیڈ کریں گے میں نے سوچا چلو اس بہنے آپ کو نیا شاید کوئی لائن کرنے کو ملے گا تو تھوڑا سا سب تین گھنٹے کا ڈراما تھا لیکن بھگوان کی کرپاتھی کی میں جب گھر پہ آیا تو مجھے مالوں پڑھا کہ میرا کھڑنے پہنچکا تھا اس میں اور یہ فیملی کے لوگ تھے نہیں فیملی سے جسے کہتے ہیں سپاری دے دینا پلان جسے کہتے ہیں کہ موٹے ونی کی طرف سے تھا کہ کیسے طرف سے مال اگر ہمارا گراف ایسے تھا تو بلکل اگدم ایسے آ گیا تھا گراف ہماری گودویل کا بھی گاف ہمارا سواد کے اوپر ہمارے کوالیٹی کے اوپر بھی کوششن مارک ہونے لگ گئے تھے تو بہت ہم لوگ جو کنیکٹڈ تھے پوری فیملی کی ساتھ میں بہت ڈیسٹرپ تھے وہ سمیں آٹھ سال کا ساتھ سال کا بہت ڈیفیکلٹ فیز نکلا آپ کے جو دادہ دشیدے جب یہ ریسٹران چلتا تھا جس طریقے سے یہ جب کھانا شروع ہوا تو وہ بنا لسن اور پیاز کے بناتے تھے اس کے پیچھے کیا ریزن تھا ہمارا جیسے میں نے کہا ہم لوگ بائکاس ہم اگر وال ہیں اور ہندو دھرم کے اندر نشیدک کیا ہوا ہے پربو کو بھوگ لگانے کا پیاز اور لسن کے اس کا پنجن اسمیل کی وجہ سے کیونکہ اس کا خوشبو ایسی ہے ایسا نہیں کہ اس کا کھانا کیلئے منا کیا ہوا ہے وہ تامس فوڈ کے اندر آتا ہے تو جو ہماری اہار شدھو ستو شدھی یہ ہماری ایڈالوجی ہے فوڈ کی اور اس سے انسپائر ہو کے دادہ جی نے کہا کہ جو بہوان کو ارپن ہو سکے ہم اس طرح کا فوڈ بنائیں گے اور اس میں خیاتی پرابت کری تھی ہم نے اور آج بھی اس کے ویے سے نام ہم وہ لگیسی کری کر رہے ہیں لیکن لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لیکن بعد میں ایسا ہوا مجھے پتا جالا کہ بعد میں آپ نے چینج کیا آپ نے لہسن پیاس کا بھی کھانا بنانا چورو تو وہ پھر چینج کیسے ہوا نینٹی نینٹی سے لے کر کے ٹو تھاؤزن کا دور تھا دس سال کا ایک پورا سفر تھا اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کافی ڈاون فال تھا کافی کسٹومرز ہم کو کہتے تھے کہ پہلے جیسا سواد نہیں ہے اتنے پیار سے بول کے جاتے تھے کہ ہم کو تو آنا ہے لیکن ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کو کھانا اچھا نہیں مل رہا تو اس رات کو بیٹھ کے بڑا عزیف سا لگتا تھا سونے کے نیند نہیں آتی تھی کہ ایسا کیا ہے کہ ہم لوگ اچھا سا اچھا مٹریل کھرید ہیں اچھے سا اچھے کاریگر ہیں وہی سٹاف ہے ویسے ہی ویسے ٹیم ورک ہے ایسا کیا چیز ہے جو تو کھانا اب ہمارے گیس کو اچھا نہیں لگتا جب میں نے اپنے ہوتل مینجمنٹ کیا جب میں نے اپنا بزنس مینجمنٹ کیا تو ایک گھوست سٹڈی کر کے ایک ہمارے ایسا پڑا تھا ہم نے تو اس کو میرے کو جب میں دوبارہ اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا مارکٹنگ کے اور بزنس مینجمنٹ کے تو مجھے اس کا دھیان آیا کہ کیسے گھوست سٹڈی کرتے ہیں تو میں نے اردک سے ایجنسی لگا کے کہ اس کو لگایا کہ ایسا کیا ریزن ہے کہ ہمارا کرٹیسزم زیادہ ہے اور ہم کو کیا امپروو کرنا چاہیے کیونکہ سامنے کسی کو پوچھو تو بولتا ہی نہیں کیا پروبلم ہے اس گھوست سٹڈی سے ہم کو تھوڑا سا ای اوپنر تھا ہم ایک دنیا کے اندر اپنے من میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بنا پیارے لسنگ کا کھانا جو ہے ہم دے رہے ہیں اور اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے ہم یہ تھوڑے سے بہار کی دنیا سے انبیگ ہو گئے تھے کہ اب زمانہ چینج ہو گیا ہے پیزا برگر کا آگمن ہو گیا تھا اور سب چیز کا جتنا بھی فورن کا فوڈ ہے ملٹی کیزین ہے وہ فاس فوڈ جو ہے چاو مین وگرہ سب تو اس کے اندر بنا پیار لسنگ کے بنا وہ ٹیسٹ نہیں بیٹھتا ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہم نے چھے مینے تک اس کو بنا پیار لسنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے سوفٹلی لانچ کیا پیار لسنگ کھانا جب ہم کسٹومر جب ریسٹوں میں آتے تھے تو ان کو پوچھتے تھے کہ بھی آپ پیار لسنگ کھ لیں گے بنا پیار لسنگ کھ تو پہلے دن سے ہی it was only 10% people who opted for بنا پیار لسنگ باقی سب نے کہا کی 90% لوگ نے کہا کی ہے اور وہاں سے ہمارا دوبارہ دھیرے ہمارا بزنس دوبارہ ٹھیک ہونے لگا تو سر جیسے کہ اب ایک پوائنٹ پر آکر آپ نے ریالائز کیا کہ یہ چینج جیسے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ بدلاو جو ہے زندگی میں بہت ضروری ہے وہ بدلاو کسی بھی لیول پہ ہو کیونکہ اگر بدلاو نہیں ہوگا تو آپ گروہ نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک بدلاو آیا اب اس کے بعد ایک قولٹی آپ نے سیٹ کی اس قولٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کیا طریقے اپناتے ہیں کہ اب جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دوبارہ کے پھر سے لوگوں کو لگے گا یہ کیا ہو گیا سواد پھر سے چلا گیا یہ بہت بڑا چیلنج ہماری انڈسٹری کے اندر کہ ہم لوگ جو کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن یا جو اس کے کچن میں کامیارا ہے اسے بیٹر اس کو بہار آنے کے لیے پول کرنے کے لیے میرے ریسٹران تک آئے میرے انسٹیٹویشن تک آئے اس کو جو پولنگ فورس بولتے ہیں سواد کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ سمیہ سمیہ پر اس کو ریویو بھی کرتے رہنا پڑتا ہے یہ اب ایک عادت میں ڈال دیا ہے اور اس میں جو نئے شیف ساتے ہیں کوئی نئی اپنے کوئی چیز ہوتی ہے اس کی بھی اڈاپشن سم لوگ لیس اف آئل ہے جیسے لیس اف مسالہ ہیں جو نئی کیزیں ہیں ان کی اڈاپشن کے اندر پرانی چیز جیسے چورما دال باتی ہے یا مسی روٹی ہے پاپڑا مانگوڑی کا سوپ ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں لیکن وہ اگر ہم 20 سال پہلے والی اگر چیک کریں اور آج کی چیک کریں تو اس میں بہت ڈیفرنس ہے اس میں اگر گھی کم ہویا ہے تو گھی بھی کم ہویا ہے چکنا ہی کم ہوئی ہے کوئی میٹھا ہے تو میٹھائی میں اس کا میٹھے کا کونٹیٹی کم ہوئی ہے مسالوں کی کونٹیٹی تھوڑا سا تیجی پناہ وہ کم ہویا ہے سمیے کے ساتھ بزنس میں ایک بات تو کلیر ہے کہ آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کسی چیز کو چلو اب تو سب سیٹ ہو گیا اب لوگ آ رہے ہیں آپ کو ایک کس قولٹی پہ ایک منٹرنگ کرتے رہنا اس پہ نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ ٹھیک بات ہے ایک پینیکل ہوتا ہے اس پینیکل کو منٹرنگ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بہت چیلنج ہے اور ہمارے خیال سے میں تو آج یہی سوچتا ہوں کہ گروت نمبر آف یونٹس پہ ہویا نہ ہو لیکن یہ جو وشواس ہے پورے دیش کا ایک منٹرنگ کرتے رہے ہیں اس کے ایکسپیکٹیشن پہ خرا ہوتے رہے ہیں یہ ہی اس کا ہمارے پیچھے کولٹی کنٹرول کا جو ہے سب سے بڑا سسٹم ہمارا اس کے اوپر دھیان رہتا ہے کیندرے تھے اب سر بڑے انٹریسٹنگ ٹاپک پہ میں آپ سے سوال پوچھنے والا ہوں جب پتنی جی آئی جیون میں تو ان کا کیسا رہا ان کا یوگدان کیسا تھا آپ کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے میری جب شادی ہوئی تو میں 23 سال کا تھا ہمارے پریوار کے سام سے میری دیر سے شادی ہوئی پتنی کے آگمن کے بعد میں واسطہ میں دنیا کافی چینج ہو جاتی ہے یہ بات سہی ہے اور جو مجھے پارٹنر ملی از ا فرینڈ از ا فورس بہائنڈ مائی ورکنگ اس نے کبھی مجھے اپنا کام کی زنون کے اندر کبھی بلکہ میرا ساتھی دیا اور ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنا جو کام ہے یہ اس میں کبھی کوئی کمپلین نہیں آنی چھے تو ان سے سجیشنز بھی ملتے ہوں گے آپ کو کئی براتے ہیں ہاں ان کے جو خود کا اپنا گروپ تھا ان کے فرینڈز کا سرکیلز کا ان سے نئے نئے آئیڈیاز لینا ان سے سجیشنز آنا کہ بھی اپنے کو اس طرح کا ترینڈ جیسے آپ نے کہا پہلے اپنے چرچہ کری ترینڈ چینجز ہیں کی سوسائیٹی میں کیا رہے ہیں تو بہت ساری لیڈیز کی کٹی سے اور اس سے بہت سائی چیزیں نکل کے آتی ہیں اس کا فائدہ میں کو آج تک بھی ملتا ہے سر بچوں کے بارے میں کچھ باتائیے اب بچپن کالیج شادی بچے میری چار دوٹرز ہیں دو کی شادی ہو چکی ہے کیا بات ہے اور ابھی اپنا فیشن ڈیزیننگ کے اندر اپنا فیشن رن کرتی ہیں اور یونگست ہی سٹیل این ار کالیج لیکن آپ کی جو دونوں بیٹیاں جن کی شادی ہو چکی ہے انہوں نے کبھی انٹریس نہیں دکھایا بزنس میں نہیں شادی سے پہلے اور اپنے گریجوشن کے بعد اپنے جو رنے پروفیشنل کیا وہ بلکل جڑاو تھا اور جڑاو آج بھی ہے تو سر یہ اتنا آپ کا جو روٹین ہے بزی روٹین اس میں آپ ٹائم دے پاتے ہیں سب کو فاملی کو یا کیسے بیلنس کرتے ہیں کبھی رات کو سوچتا ہوں تو کبھی لگتا ہے کہ کئی بھی اگر میں نے لوس کیا ہے تو واسطہ میں لوس کیا ہے کہ میں ڈیلیجنٹلی وہ سمیہ نہیں دے پاتا اپنی فیمیلی کو جتنا کی وہ حق دار ہیں جب بھی سمیہ چورا کے چار پان سات دس دن کے لیے نکل جاتے ہیں تو سر اگر میں ایسے پوچھوں بیسے تو پریوار میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ سب کے قریب ہوتے ہیں سب کے ساتھ آپ کا سنہ ہوتا ہے لیکن اگر میں ایسے ایک وقتی پوچھوں تو آپ کا سب سے زیادہ سنہ کس کے ساتھ ہے مجھے معلوم ہے آپ ایک نام لیں گے سنہ نہیں بولیں گے میں اٹیچمنٹ بولوں گا اس کو ایک آدھر کے ساتھ میں اور ایک میرا منٹر کے ساتھ سے میرے لگیسی کو آگے بڑھانے میں جتنا یوگدان کیا ہے زبردست کابل اتعریف بہت بڑی آئے اس بات پر ضرور ایک سب ویپار میں یہ تو تیہ ہے کہ روز الگ الگ طرح سٹریس ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹا سٹریس بڑا سٹریس تو کبھی جب آپ گھر آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بزنس کا جو سٹریس ہے اس کا موڈ جو ہے وہ گھر پہ کیری فوروڈ ہو رہا ہے اور گھر والوں کو لگتے نہیں آج ان کا موڈ ٹھیک نہیں بات مت کرو تو کبھی ایسا ہوتا ہے یا پھر وہیں چھوڑ گیا آتے ہیں کہ نہیں بھئی اب میں گھر جا رہا ہوں میں کل سوبے دیکھوں آج پریوار والوں کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کا فیس کے اوپر اینپیکٹ آتا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن میری ایک بریگن کے اندر ایک عادت یہ بھی فادر نے ڈالا کہ ہر چیز کو سمیے کیلئے چھوڑ دو یا سمیے پربو کیلئے چھوڑ دو کہ جو پربو کر رہے ہیں وہ سب اچھا ہے ہم کو ہو سکتا ہے اپنی اندرزر سے اس کو ہم کو لگ رہا ہو کہ ہماری لئے غلط ہو رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ ہماری لئے اچھے کے لئے ہو رہا ہے سب اور جب رات کو سو تو پربو کا دھنیوات کر کے سو صبح اٹھو جب پربو کو دھنیوات کرو کہ ہمارا دن اچھا ہی جائے گا آپ کو ہر سمیے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے مزبوطی کے ساتھ میں جو ہے آپ کو صرف کرم کرنا ہے باقی تو سفلتا نشیت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو چاہیں گے نہیں ہو سکتا کمپلینز آتی تھی آپ کو چھوٹا تھا بہت ڈیسٹرب ہو جاتا تھا لیکن مجھے مجھے کو لگا کہ وہ کسٹمر میں کو کمپلین کر رہا ہے تو اس کو کتنا اپنا پن ہے میرے سے کبھی چھوڑتے نہیں تھے کسٹمروں کو بلکہ ہمارا اس کے بعد اور بانڈنگ بڑھ گئی تو ملعب ایک سینس اور رسپانسولٹی میرے اندر بھی زیادہ ہوئی مجھے لگا کہ یہ اپرچنیٹی ہے کہ میں اس کو کیوں کیوں نہیں اپنے پروڈکٹ کو ان کے انروپ صحیح کروں میرے صاف سے ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن اگر کوئی چیز ہے تو وہ ڈیلوپنٹ کے لئے آپ کا پڑھائی وڑا ہی سب ہو چکی ہے اب یہ اپنے پہلا دینے چاہے پڑھائی کے بیچ میں رہا ہو لیکن وہ اپنے پڑھائی کے بیچ میں رہا ہو ہاں نہیں جب اپنا کالیج اور پروفیشنل سرڈیز میں نے پوری کی تھی 1987 کا پیڑڈ تھا جب میں نے اپنے شروع کر لیا تھا تو اُس دن کا کوئی کسسہ یاد ہے اُس دن کے آج ہاں یار آج میں ہاں وہ اُس دن بھی میرے کو جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا فادر نے میرے کو الگ سے تلک کر کے بھیجا تھا اور ہاں وہ کہا تھا کہ آج سے تمہاری زمیداری ایک الگ ترہ کی زمیداری ہوگی اور کبھی اپنے آپ کو صرف مالک نہیں سمجھنا اور تم ایک اس سنستہ کا پارٹ ہو اور ایک ایڈولوجی ہے جو ہمارے اور بھی ہم لوگ میں انکلکیٹ کری بھی ہے کہ ہم لوگ جس بزنس کو دیکھتے ہیں وہ ہم لوگ اس کے ٹرسٹیز ہیں ہم لوگ ایک اونرز تو ہم کو ایڈولوجی اس کو نرچر کرنا اس کا دھیان رکھنا ہے کہ بھئی ہم کو کیئر کرنی ہے کیئر کرنی ہے ہم کو اس کو دھونہ نہیں ہے ایک زمیداری دیجوی ایک سوارشن نہیں ہے آپ نے سر ابھی پریورتن اور چینج کی بات کی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ پریورتن بہت ضروری ہے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدلاؤ جو ہے وہ رسکی بھی ہوتا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر بار بدلاؤ جو ہے وہ سیکسسفل نہیں بھی ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں جیسا چل رہا تو ایسا چلنے دو آپ کی پرسنل کیا رائے اس کے بارے جہاں تک ٹیکنولوجی کا سوال ہے یہ بدلاؤ آج کل جیدہ ٹیکنولوجی کی ویسے درون جیدہ ہے اور انیویٹیبل ہے اگر ہم بزنس کے آسپیکٹ سے دیکھیں تو وہ تو ضرور سے جتنا بھی بدلاؤ آویلیبل ہے جتنا ٹیکنولوجی آویلیبل ہے جو ہم بیسٹ use اپنے اس کو ایکسپلوٹیشن آف ٹیکنولوجی بیسٹ 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 یہ تو نہایت ہی ضروری ہے جس بزنس میں میں ہوں سوال کے بزنس میں ہم کو کچھ اپنا ایتھنک جو ریسپیز ہیں اپنا جو تریڈیشنل سواد ہے ہمارا جو کلچرل جو آسپیکٹ سے جڑا ہوگا ہے اس کو ہم کو برقرار رکھنا ہے لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ نئے جو پیڑی ہے جو جنگ فوڈ کی زیادہ عادت ہے ریڈیمیٹ فوڈ کی بھی عادت ہے ہم ان کے انوروپ اس کو کیسے پریورتن کیسے کرے پریورتن تو ہونا ضروری ہے تہ ہے اور اگر پریورتن نہیں کریں گے تو یہ شور ہے کہ تھوڑا سا لائف اس کی کام رہے گی لیکن اگر میں پوچھوں کہ ایک وقتی جس کو آپ سب سے زیادہ کانٹریبوشن دینے کریں گے اس LMB ایک نیا انہوں نے وستار کیا 1974 میں مالی رام جی میرے دادہ جی دہت ہوئی اور میرے فادر رادی شام جی نے کام پورا سمانلہ سٹارٹ کیا انہوں نے جو اس لیگیسی کو آگے بڑھا ہے مینٹین کیا اور بہت چھوٹی عمر تھی ملہ آپ سمجھ سکتے ہیں اکتھا سال کی اندر پورا کام کام کا بزنس اور جو بزنس پرچم پر ہو اس کو مینٹین کرنا اپنے آپ میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن آج بھی ان کے ٹفز کے اوپر سب چیز رہتی ہے ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ گھی دیکھ کر کے فادروں کا بتا دیتے تھے لیکن اب سانٹیفک ہونا پڑتا ہے ہم کو ریپورٹس ہیں فود ریپورٹس ہیں جیسے ہر بزنس کا ہر برانڈ کا ایک یو ایس پی ہوتا ہے یونیک سیلنگ پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں لیکن لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کنسیسٹنٹ کولٹی وہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ کنسیسٹنٹلی آپ کو ایک آپ نے آج کچھ کھایا اور وہ آپ کو ممیری کے اندر فٹ ہو گیا اچھا لگا تو آپ کے فٹ ہو گیا اگر اپکا آپ کو ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے تو آپ بھول جائیں گے اس کو لیکن آپ کو بہت واؤ فیلنگ آئی تو وہ ریزیسٹر ہو گیا وہ ریزیسٹر ہوا ہوا جو واؤ فیلنگ ہے وہ اس کا اپکا ایک ایک امپریشن ہے وہ آپ دو سال بات کھائیں دس سال بات کھائیں پانچ سال بات کھائیں ہر مہینے کھائیں تو وہ اس کو لیو کرنا اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے تو USP میں یہ کہوں گا کی کنسسٹنسی آف quality and taste اس کیوں پر ہمارا main focus رہتا ہے اور سارا دھیان کیندیت رہتا ہے FMCG جو market ہے جس کو ہم کہتے ہیں fast moving consumer goods وہ جس طریقے سے internationally بہت زیادہ وہ grow کرتی آپ کو کیا لگتا کہ انڈیا میں اس طریقے سے کیوں نہیں گرو کرتی ان کے برینڈز جو ہیں وہ ایسے کیوں نہیں جاتے آہ نہیں ایسا نہیں ہے میری خیال سب سوڑا سمیں اور لگے گا آنے والے پانچ سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے جو لوکل برینڈز ہیں اور جو ہمارے جیسے بھی لوگ ہیں اور گاؤں کے پریپیکش میں بھی پلیٹفورمز ہیں ان کی اپنی جو سٹرکچر ہے پلس ان کا جو سسٹم آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھار کے احاف سے بنایا وانو ہون ہے اتنا پرسن کمیشن ہوگا اتنا پر ہوا اپنے ہندوستان میں کبھی بھی 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 چھوٹے بھی 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 پلیٹفورمز آرہے ہیں جہاں پہ آپ لوگ اپنی ورچول دکان کھول سکتے ہیں آپ اپنی خود کی سائیڈ بنا سکتے ہیں سیلنگ سائیڈ کمرشل سائیڈ آن لائن سیلنگ سائیڈ جو کافی انٹریکٹیو ہے اور ٹیکنالوجی بہت ایزیلی آویلیبیل ہے اور بہت اپلیکیشن جس کے جوارہ دو چیز کا سب سے مہتو ہمیشہ پڑھائی کا رہا ہے آگے بھی رہے گا لیکن ہنر جو ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے یا آپ کوئی ہنر ہے اگر آپ انپڑ بھی ہیں یا کم پڑے لکھے بھی ہیں اور اگر اگر اس کے اندر مہارت حاصل ہے آپ سے بڑیہ اپنی فیلڈ کے اندر کوئی نہیں ہوگا سر ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی پور پردھان منتری جو تھی بین ازیر بھٹو جی اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں بل کلنٹن صاحب وہ بھی آپ کے سواد چک چکے ہیں LMB کا تو اتنا مطلب ڈائیورس ورلڈ کے لوگوں کا آنا اور اس کو ٹیسٹ کو اپریشیئٹ کرنا کیسا لگتا کیسا فیل ہوتا ہے ایک بہت بڑی زمیداری ہے اور ایک اچھی تو سر ابھی ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں I'm sure ان کے مند میں کوئی کچھ پوچھنا چاہے گا کون پوچھنا چاہتا ہے پوچھے نمستے سر سر آپ سے میرے ایک یو سن ہے کی بیجونی شٹارٹ کرنے کے لیے کون سی تین باتوں گا میں دیان میں رکھنا چاہیے بڑی شددت سے کرے جو بھی کام کرے من لگا کے کرے آپ جب شددت سے کام کریں گے تو تیہ کی پوری کائنات جو ہے سر جیسا کہ آپ کی کامپنی کا نام چاہودہ پیڈیو سے چلتا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے برقرار رکھا میلیے اتنی ذیمہ داری ہی تھی اور ہے ابھی بھی اس لگیسی کو برقرار رکھنا اپنے آپ میں تو وہ ایک ہمیشہ دماغ کے اندر رہتی ہے کوئی بھی اپنے ایکشن ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کہیں اس کے اوپر امپیکٹ تو نہیں آئے گا تو اس کو تو دلیجنٹلی جو اپنا جیسے جو بھی اپنا سسٹم بناوا ہے کوالٹی بنی بھی ہے چاہیسے کتنی پرولمز آئے ہیں چاہیے مہنگا ہی ہو چاہیسے کچھ اور تیمپریری پرولمز آتی ہیں کئی بار کوئی چیز اچانک ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے اس کے مہنگا کرنے سے یا اناولیوٹی کی ویسے اپنے لوگ اپنا کوالٹی چینج نہیں کر سکتے تو کئی سے بھی لے کے آئیں گے لیکن وہ ایسی کالٹی کی چیز آنی چاہیے مہنگی ہو سستی ہو کوئی بات نہیں تیمپریری فیس ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تھوڑا سا سر ویسے تاپنے بہت سارے انسپائرڈ باتیں ان کو کہیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ انت میں کلمنٹ کر کے آپ کچھ ایسے تین ایسی باتیں کہیں جو ان کو جیسے ہوتا ہے کہ کی ورڈ جیسے کہتے ہیں وہ یہ دھیان میں رکھیں تاکہ فیوچر میں جب یہ اپنے بزنس میں جائیں تو کچھ بھی کام کریں چاہے نوکری کریں یا بزنس کریں تو وہ تین کی ورڈ یاد رکھیں جو اس سمیں ہم دیکھ رہے ہیں سب لوگ اپنے آپس میں فیملی کے اندر سمجھے کہ انٹرنیٹ کا اور موبائل کا جو مسیوس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کو سعی جگے لگائیں آپ سب سے بڑا ساتھی ہے اس کو سعی دن سے سمجھے کی سٹیڈی فرم ہوم ہے یہ بہت اچھی بات ہے ابھی آپ لوگ سب اپنے جو فیملی کے ساتھ میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنا سمیں فوکس ہو کے دے سکتے ہیں ابھی آپ کو لیے ایوینیوز کھلنے ہیں سارے مائکرو مائکرو لیویل کے اوپر اپنا ایڈکیشن سسٹم اور پورا مارکٹ کھلاوا ہے ہر چھوٹی چھوٹی سیگمنٹ آگئے آپ کے فیل میں ہو ہمارے فیل میں ہو آپ کے فیل میں ہو سب جگہ ہے بلکل سر بلکل تھانکیو سو مچ سر میں شور کے جو اپنے باتیں اتنے سمپل طریقے سے ان کو سمجھائی ہیں بجے لگتا ہے میں شور یہ سب لوگ اسے اپنی زندگیم اپنائیں گے اور شور آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے بہت بہت دھنیاوات ٹمیں نکالنے کے لیے تھانکیو سو مچ ایک بار زوردار تعلیاں ہو جائیں آجیو سو کلو بلکل کوشش جاری رکھ ضرور سفل تیرا کام ہوگا تو بس دھیرے کی راہ کو باندھے رکھ شیرش پر تیرا بھی نام ہوگا جیہاں دوستو تو رکنا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے بس محنت اور دھیرے کی راہ کو پکڑ کر چلتے جانا ہے اور کامیابی وہیں ہمارے سامنے کھڑے ہوگی تو یہ تھا ہمارے اس کارکرم ٹیک سٹیپ قدم اٹھاؤ کہانی بناو کا آج کا اپیسوڈ اور اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور پریڑنا دائک ویاکتتو کے ساتھ تو اب مجھے یعنی انوپ سونی کو اجازت دیجئے تھانکیو دھنیواد نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی